میں سبوت رکھوں گا جس ویدان سوا کے اندر یہ لوگ موڈی جی کو پیسہ دیتے ہیں اور بدلے میں موڈی جی ان کے خلاف انکم ٹیکسیوں نے دیتے ہیں نوٹ بندی کے پہلے ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور ان کا کام کرواتے ہیں یہ آج میں سبوت لے کے آیا ہوں جی یہ کاغذ یہ کاغذ میرے کاغذ نہیں ہے جی یہ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کے کاغذ ہیں انکم ٹیکس دپارٹمنٹ نے بندرہ اکتوبر 2013 کو آجتے بڑھلا گروپ کے اوپر ریڈ ہوئی اس ریڈ میں انکم ٹیکس دپارٹمنٹ میں ریڈ ہوتی ہے وہ وہاں سے سارے ان کے کاغذ اٹھا کے لاتے ہیں واپس آنے کے بعد انکم ٹیکس دپارٹمنٹ اپنی ایک ریپورٹ بناتا ہے ان کاغذوں کے ادھار پر جس کو اپریزل ریپورٹ کہتے ہیں یہ اپریزل ریپورٹ ہے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کی اس ریڈ کی اس ریڈ میں ان کے ایکاؤنٹنٹ سے پوچھا انکم ٹیکس والوں نے ایکاؤنٹنٹ کا نام کوئی سکسینہ تھا سکسینہ نے کہا جی میں حوالہ کا پیسہ لے کے آتا ہوں میرے باس ہیں ان کا نام شبیندو امیتاب ہے وہ جس جس کو کہتے ہیں پھر میں ان کو پیسہ بجا کے بانٹ دیتا ہوں شبیندو امیتاب بڑلا گروپ کے گروپ ایکزیکیٹیو پریزیڈنٹ تھے شبیندو امیتاب کے لیپٹاپ فون بلیک بیری سب چیک کیے گئے تو ان کے لیپٹاپ سے ایک انٹری ملی یہ انٹری ہے سولہ نومبر دو ہزار بارہ کی اس میں لکھا ہے گجرات سی ایم پچیس کروڑ روپے گجرات سی ایم کے آگے پچیس کروڑ روپے بریکٹ میں لکھا ہے ٹویلو ڈن بارہ دے دیئے ریسٹ کوشن مارک تو یہ اس کے بعد انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے اپنی انالیسس کی ہے یہ اس کی انالیسس کی کوپی ہے انالیسس میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ لکھتا ہے considering the highly incriminating nature of transactions in the data retrieved from the laptop and hard disk of Shubendu Amitab and evasive replies and unsubstantiated claims made by him it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents including the laptop and hard disk and determine the quantum of income concealed by Shri Shubendu Amitab appraisal report اس کے بعد assessing officer کے پاس جاتی ہے اور assessing officer پھر دو سال لگا کے اس کی انکم کا assessment کرتا ہے order کرتا ہے اکٹوبر دوہجار تیرہ میں ریڈ ہوئی تھی اس کے بعد چھے مہینے بعد ان کی سرکار آگئی تو assessing officer کی حمد نہیں تھی جو اس کی جانچ کر سکے اس کے بعد تو اس کی کوئی جانچ نہیں ہوئی اس کے بعد اور اب یہ کیس کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی جاری ہے سیٹلمنٹ کمیشن میں اس کیس کو بھیج دیا اور بہت جلدی ہے کیس ختم ہونے والا ہے اس کیس کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک اور بڑی مجھے کی بات ہے اسی ریپورٹ کے اندر بڑلا گروپ کے جو پینڈنگ پروجیکٹ ہیں گجرات سرکار میں ان کی لسٹ دی ہوئی ہے اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے یہ کام کروانے کے لیے دیئے گئے تھے کیا اس میں لکھا ہے لیوی آف سٹیمپ ڈیوٹی نیٹر ہیز بین تیکن اپ ایڈ پرنسپل سیکریٹری لیول اور تھوڈا آنیبل چیف مینسٹر آفیس ڈیپوٹی کلیکٹر سٹیمپ ہیز بین انسٹرکٹڈ فرم گاندی نظر نوٹ تو انیشیئٹ اینی ایکشن مطلب ہی کہ مکہ منتری دفتر گجرات کے مکہ منتری دفتر نے سٹیمپ ڈیوٹی نار لینے کے آدیش دے دی ہیں ان کو ایک گیس کی ضرورت تھی تو اس میں لکھا ہے گیس کے لیے بھی بات ہو گئی ہے تو جو جو کام پینڈن تھے گجرات سرکار میں ان کی سب کی لسٹ دی ہوئی ہے تو ایک من میں یہ شک ہوتا ہے یہ پچیس کروڑ روپے یہ سارے کام کروانے کے لیے پیسے دیئے گئے تھے ایک اور اسی طرح کا انسیڈنٹ ہو اگر یہ ایک ہی ہوتا تو لگتا کچھ گڑھ بڑھ ہے بائیس نومبر دوہجار چودہ کو سہارا کے آن ریڈ ہوئی ایک کمرے سے ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ کا کیش ملا وہیں پہ کچھ کاغج ملے ان کاغجوں میں بھی نرندر موڈی جی کا نام ہے کہ لگتا چار سو پانسو کروڑ روپے دینے کی بات ہے ان کاغجوں کے اندر اور کئی نتاؤں کے نام ہے کئی مکھے منتریوں کے نام ہے دیش کے ان میں نرندر موڈی جی کا نام بھی ہے لیکن اس کی اب جانچ کون کرے گا بھارت کے اتحاس میں شاید آجادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی پردھان منتری کا کالا دھنکا جو کھاتا بھئی کھاتا ہر بڑا بڑا جو بھی بڑا ادیوکپتی کھرپتی ہوتا ہے اس کا ایک ایک نمبر کا کھاتا ہوتا ہے اور ایک کالے دھنکا کھاتا ہوتا ہے اتنے کروڑا کا پیسہ ایسے ہی تھوڑی دیتے ہیں کالے دھنکے کھاتوں کے اندر کسی پردھان منتری کا بھائی نیم نام آتا ہو مجھے لگتا ہے آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے مجھے لگتا ہے موسیقی